اسلام علیکم دوستو دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ایٹ ایپس میں بلڈنگ کو موڈل کیسے کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آکر تک لازمی دیکھیں امیر دیکھ اس ویڈیو تک آپ ایٹ ایپس کو فیفٹی پرسنٹ تک سیکھ لوگے تو آئیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم جہاں پر نیو موڈل پر کلک کریں گے اور ہم نیو موڈل کریٹ کرتے ہیں ڈسپلی جو ہمارا جو اس کسٹمری ہے اور اگر آپ چاہیں سسٹم انٹرنیچر بھی لے سکتے ہیں میٹک ایم کی ایس بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر کرسو کو انفارمیشن آئی کمبر لے کر آئیں تو آپ کو جے تمام انفارمیشن نظر آئیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد کنگریٹ ڈیزائن کوڈ ہمارا ایس ای تھری ون ایٹ ون فور ہے کنگریر کے لیے ہم صرف اسی کوڈ کو استعمال کریں سٹی ڈیزائن کرنا تو جی اوپرو کھوڑ گو ضرور دی کے ہم سٹی section ڈیٹا بیس ٹھیک ہے flies آئe ع dol cher mi fam weird space ing acity Anthem نبور آگے لائن ہم لیں گے سیمون نبور آگے لائنز ان ملکے ایٹ لیں گے کیونکہ ہم نے سیمون سپیسنگ کریٹ کرنے گا سیمون سپین کریٹ کرنے ہماری نبور گریڈز سپیسنگ پلس بان ہوگی نبور سپیسنگ پلس بان ہوگی ایٹ آئیں گے نبور گریڈ ہمارے پاس فور آئیں گے کیونکہ ہم نے سپین کریٹ کرنے ایکس دیکشن میں ہماری جو کہ ایٹین فیٹ سپیسنگ ہوگی اور وائر دیکشن میں ہماری ہوگی ٹویلے فیٹ اس کے بعد سیمپل سٹوری کریٹ اور نبور سٹوریز ہماری ہماری بلکہ پہلے ہم ایک سٹوری کریٹ کریں گے ٹھیک ہے تو آپ دو طریقے سے اس میں چل سکتے ہیں جاتا نبور سٹوریز پہلے آپ جتنی ہیں آپ کیوں تنی انٹر کر لیں اور اس کے بعد آپ بیلڈن کو موڈیفائی ڈیٹ کر کے انلائیو ڈیسیننگ کر سکتے ہیں ہیں اور بہتر طریقہ جائے ہے کہ پہلے آپ پان سٹوری کریٹ کریں اور اس کو بعد ریپ ریپ ریکیٹ کر لیں تو ہم جہاں پہ وان سٹوری ہی کریٹ کریں گے اس کے بعد آپ کو ریپ ریکیٹ کرنا سکھوں گا کہ بلڈن کو مزید اسی طرح مزید کیسے سٹوریز آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹپکل سٹوری ہائٹ فیپٹین فیٹ باٹم سٹوری ہائٹ ایٹین فیٹ اوکے گریڈ زون لے یہ دوستو گریڈز کریٹ ہو چکے ہیں اگر ہمارا سٹیپ ہے مٹریل کو ڈفائن کرنا ڈفائن مٹریلز تو ہم دو طرح کر گریڈز میں استعمال کریں گے کالم کے لیے کنکریٹ ہوگی ہماری فور تھوزن پی ایس ای جو کہ ہم نے آڈڈی ایڈڈی مٹریلز کو موڈیفائی کر لیا ہے اوکے اور ایڈیو مٹریل سٹیل کنکریٹ بس کچھ میری ایسی تھوزن پی ایس ای جو کہ ہماری ہوگی سلابز و بیم کے لیے کنکریٹ ٹھیک ہے اور آج جہاں چاہتے ہیں تھوزن پی ایس ای اوکے اس کے علاوہ سٹیل جو ہمارا استعمال ہوتا ہے سشٹی گئر سٹی استعمال ہوگا ٹھیک ہے اس کی پراپٹی چکر سکتے ہیں اور اس کا نیم چینج کر دیں گے ساٹھ ہزال پی ایس ای سسٹی تھوزن پی ایس ای اوکے اوکے اس کے بعد ہمارا آتا ہے سیکشن پراپٹی سے فریم سیکشن ہم نے ڈیفائن کرنے تو ہم ایڈ نیو پراپٹی کریں گے کنکریٹ سیکشن ٹھیک ہے تو سب سے ہم نے پہلے کالم ڈیفائن کرنا ہے کالم ہمارا ہوا ایٹین اینچ انٹو ایٹین اینچ ٹھیک ہے کنکریٹ ہماری فوتا سے پی ایس ای ہو گئی اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس سیکشن پراپٹی کنکریٹ ریکٹینگلر ہوگا ڈیپت ہماری ایٹین اینچ انٹو ایٹین اینچ ٹھیک ہے جہاں پہ شو سیکشن پراپٹیز ایریا تین سو چوبیس ٹھیک ہے دو سیمنٹی انس کے ایس تری ٹو سیمنٹی ٹھیک ہے آپ ان کے پراپٹی جہاں پہ چک کر سکتے ہیں موڈیفائی شو جے ڈیفارڈ کارلی وانا مانا رائے گی موڈیفائی شو ریبار تو ہم جہاں پہ کارنم کر رہے ہیں تو اس پہ ٹھیک ہے اسی کو آپ پہ رہنے دیں ٹھیک ہے سٹیل آپ کی جو استعمال ہوگا وہ سیسٹی تھوزن پیس ایک ہوگا کنفائنمان کے لیے بھی سیم میری نیفورس میں کنفیلویشن ریکٹینگولر ٹائز کلیر کور افائی کنفائنمان وان ڈیئر انچ نمبر آف ڈرانک چونو باز لونگ ایسٹرائشن تھری اوکے آرڈ ایکشن میں بھی تھری ہماری باز استعمال ہوں گے اور اس میں ہم ایٹ نوبر ایٹ نوبر استعمال کریں گے سٹیل ٹھیک ہے ترین فورس میں ٹو بی چیکڈ آر ٹو بی ڈیسائن ہم دونوں طریقے سے اس کو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم جب اس کو ڈیزائن کریں گے بہت پیر میں اس کچھ ڈیزائن کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد کنفائن میں بار نمبر تین ٹھیک ہے سپیسنگ سکس انچ اوکے نمبر آف کنفائن میں باز انترائشن تھری ان تھری تھری مطلع پہ کنفائن میں جو اپلائی کرنی ہم نے تینوں باروں کو کنفائن میں اپلائی کرنے ہوں اوکے اوکے اس کے بعد ایڈنیو پراپٹی اب ہم نے بیم ڈیفائن کرنا بی ایم ہم ڈیفائن کریں گے ایٹین انچ اس کی ڈیپت ہوگی اور ٹویلو انچ اس کی ویتھ ہوگی ٹھیک ہے وہ کنفائن کریٹ اس کی تھری تھوازن پیس آئی ہوگی ٹھیک ہے موڈیفائی شو پراپٹی ڈیوہرڈ ویلی وانے رہے گی موڈیفائی شوری بارز ایم تھری ڈیزائن اونی فار بیمز لونگ ڈیچونڈر بار ٹھیک ہے سیٹی تھوازن پیس آئی ٹاپ بارز جے آرہا کورٹر لونگ ڈیچونڈر بار گروپ سینٹرائیڈ کالم کیس میں کلیر کور تھا لیکن اس کیس میں جے آپ کا سینٹرائیڈ ہے تو ڈیر اینچ آپ کلیر کور لیں تو آپ کہا اگر آگے پوائن تھری سیمن فائیو آپ کا رنگ آ جاتا ہے اس کے بعد جو بارز مار کریں گے اس کو ملا کر آپ کا ٹھیک ہے بن ٹو پین فائیو باٹم باس کا بن جائے گا لیکن ٹاپ کا بی کور اتنا ہی آئے گا تقریبا ٹھیک ہے تو ٹوکے 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 اب ہم ڈیفائن کریں گے سلیب سیکشن کو اس کو ہم موڈیفائی کر لیتے ہیں سلیب سیکس اینچ کنگریر اس کی تھری تھوزن پیس ہی ہوگی ٹھیک ہے جو موڈن ٹائپ وہ لینی ہے وہ شل لینی ہے ٹھیک ہے شل تھن سلیب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے والپ پراپٹی جو کہ ہم نے شیئر والپ چونکہ اس میں ڈیزائن کرنی ہے تو اس کے لیے اس کا شیئر وال کنکریر اس کی ہوگی آپ کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے شل تھن ٹھیک ہے 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 اب اگلا سٹپ ہے ہمارا کہ ہم اس کو ڈرا کرنے کا تو پلین ہمارا سٹوری وان سلیٹ کریں گے اور کالم ڈرا کرنے کے لیے آپ کو ایک ڈرا کالم آسانی سے آپ جہاں سے ڈرا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پراپٹی آپ سلیٹ کریں کالم ایٹین ایچ انٹو ایٹین ایچ ٹھیک ہے مومنٹ ریلیز کانٹنیوز ہے تو اگر آپ پینٹ رہ پینٹ بھی لے سکتے ہیں پینٹ میں یہ ہوگا کہ جو مومنٹ جوائنٹ پہ زیرو ہوگا ٹھیک ہے کانٹنیوز مومنٹ کانٹنیوز ہوگا اس کے علاوہ انگل ڈگری زیرو پلین آف سیٹ ایکس انچ زیرو وائنج زیرو ٹھیک کارڈنیو پوائنٹ بڈر سینٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب آپ کا کالم سینٹر سے آپ نے آگے جا پیچھے رکھنا ہو تو آپ اس وے میں آپ جہاں پہ آپ سے سٹ کر سکتے ہیں چونکہ ہمارا ہم نے کالم جہاں میں میٹر سینٹر پہ ہی رکھنا تو میٹر سینٹر لیں گے تو جی آپ کے کالم سارے ڈرا ہو گئے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو کالم آپ کے تمام ڈرا ہو چکے ہیں اگلا سٹیپ ہے کہ آپ نے باٹم پہ جانا ہے اس کے سپورٹ کنڈیشن سارے فکس کرنے ہیں جائنٹ رسٹرینٹ فکس یہ کالم غلطی سے جہاں پہ ڈرا ہو چکے ہیں اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگلا سٹیپ ہے ہمارا بیمز ڈرا کرنا تو بیمز کے لئے ہم کوئک ڈرا بیمز تو اس میں ہم نے گلتی کر لیا بیم کو سیلیکٹ نہیں کیا تو بیمز جہاں پہ سائے کریں گے بیپنین ایٹین 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 او ٹویلو اینچ ومائنٹ کانٹنیوز تو تو ہم جہاں ہوئے اس کو ایسٹروڈ کر کے سرف اثر دیکھتے ہیں میسیسٹروڈ کرنا سے ہیسری پتا جال جاتا ہے کہ کیا ہم اچھا صحیح تک سے موڈل کر رہے ہیں اس ٹرکچر کو ٹھیک ہے تو بیسے میں نے ایک کی ٹائپ کی جہاں پہ بیم لی ہے ایٹین 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 او ٹویلو اینچ ہے لیکن آپ ایکس ڈاکشن اور وائر ڈریکن کے ڈیفرنٹ بیم لے سکتے ہیں اور آپ ایسے بھی لے سکتے ہیں ایک جو ایسٹرنر بیمز اور انر بیمز سیپے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر نمبروں سپینز سپینز ڈیفرنٹ ہو جیسے کہ ایکس ڈاکشن میں وائر ڈاکشن میں ڈیفرنٹ ہیں تو ان کے لیے ڈیفرنٹ بیم سائز آپ جوز کر سکتے ہیں اگرہ سٹپ پہ اس کے بعد ہمارے لیے ڈراس لیب تو ڈراس لیب کرنے کے لیے ہم دو تین اپشن جہاں پہ ہوتے ہیں تو ایک ڈرا فلور اس میں اگر آپ نے ڈریکٹینگل کی بجائے ٹریپوزیڈر جا کسی اور شیپ میں ڈرا کرنی ہے تو اس اپشن پہ جاتے ہیں نہیں تو ادروائز ریکٹینگل سلیب کے لیے ہم اس اپشن پہ جائیں گے تو پراپٹی آپ استعمال کریں گے سلیب کی ڈریکٹینگل سلیب کی ہم نے کہہ کیا ہم سکسیس فلی ڈرائر کر چکے ہیں ڈریکٹینگل سلیب کی کہ اچھا اگڑا سٹاپ جے کہ اس لیپس کو ہم نے اوف سٹ دے کے اس کو ایج پہ لے کر آنا ہے تو چونکہ کالم کا سائز ہمارا ہے ایٹین بھائی ایٹین انچ ہے اس کو پوائنٹ سیون فائی ہم نے اوف سٹ کریں گے تو اس کے لیے ایڈیٹر شیلز ایکسپینڈ پوائنٹ سیون فائی فائنٹ بلکہ نائن انچ نائن انچ کریں گے تو جے آپ کا سلیب آؤٹسائیڈ پہ ایکسپینڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے اگلا سٹیپ ہے ہمارا کہ ہم نے شیئر ورڈ ڈرا کرنے ہیں تو اس کے لیے ہم جہاں والی بیمز کو ڈریڑ کر دیں گے ٹھیک ہے تو جہاں پہ ہم شیئر ورڈ کو ڈرا کریں گے اس کے لیے جہاں پہ آ رہا ہے آپ دا کریں گے سر کی را کریں گے آپ کو شچارب سے بچیار کریں گے ٹھیک ہم نے شیوار کو ڈراغ کر لیا جیسے کہ آپ اس وقت میں دے سکتے ہیں ہم نے اس بیڈر کو موڈل کی ہے آنے والے بیڈر میں ہم اس کو اینلائز کریں گے اور ڈیسائن کریں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ